ناظرین اب بات کر لیتے ہیں سہریش صاحب سہریش صاحب اچھا آج ہی آنے گا آرے آج مہاں ہیں آج ساتھی انکر سہریش زہیب ہمیں ایسی جگہ کی سیر کروانے والی ہیں جہاں نایاب اور قدیم چیزوں کا زخیرہ ہے جہاں احمد انوار صاحب ایک آرٹسٹ ہے اور بچپن سے ہی انہیں انٹیک اور پرانی چیزیں جمع کرنے کا شوق ہے گزشتہ روز ان کے گھر پر انکر سہریش زہیب نے وزٹ کیا اور وہاں کیا کیا یونیک اور منفرد چیزیں دیکھی ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں لیٹس اگلوک آج میں آپ کو لے کریں یہ بڑی میک سے جگہ پر دکھاتے ہیں اپنی 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 اتفار سی زیدہ رکھی ہے ازائر ہے جنہیں بچھنے کے استعمال تھی ہوگی ان کی مہمیز اس کے ساتھ بابستہ ہونگی جو نہیں ہونگی تو بلکھوش آجات ہے اس طرح انٹی چیپل گیکھنے کے بعد ان کے بارے میں چاند کے تو اس وقت نیرے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے اکٹھا کیا ان سب چیزوں تو وہی میند ملتی ہے پھر اس کو سنبھال کے رکھنا ان کی فاظت کرنا ان کی مینٹیننس سے پہلے رکھنا ٹکی چھوٹی زیمداری نہیں ہے تو اس وقت نیرے ساتھ آرٹس کو ابھی طرح پینکلی بھی آرٹس ہے ایلو دنبر ساتھ وہ موجود ہیں خوشی سے انجانیں گے کہ ان کو یہ شوق کیسے پیدا ہوا کہ انہیں چیزیں کٹھی کرنی ہے کہ ان کی فاظتی اس طرح سے کرتے ہیں چیزیں پک ٹھیک ایسے دکتے ہیں اور کیلی کیا سیمی بھی آسانا کیا کھانا ڈکتے ہیں ساللی کم احمد انبر صاحب احمد انبر صاحب احمد انبر صاحب سب سے پہلے تلو بڑی احران نہیں کہ میں اپنے وہ چیزیں دیکھیں شاید میں نے ٹی وی پر اپنے بچپن میں دیکھیں جے بالکل تو یہ آپ شب سے اکٹھی کر رہے ہیں یہ تو بہت زمانہ ہو گیا بچپن سے اکٹھی کر رہے ہیں والے صاحب کو بھی کچھ تھوڑا بہت شاؤت تھا کچھ ہمیں بھی تھا لازمی بات ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ پر موت ہوتا جلا گیا احمد انبر صاحب سے بہت ساری باتیں بھی دلیں لیکن سچ ساری توجہوں کا جب بچپن سے یہاں پر چیز مجھے بکھائی دیئے وہ یہ گرام آف ہوگا جو ہمیں آج سر کے دور میں تو پری پر کہیں نظر نہیں آتا اور مزے کی باتیں یہ چلی بھی رہا ہیں یعنی کہ یہ اپنی ورکنگ کنڈشن میں ہے اور یہ اسٹاپ کیسے ٹھے یہ بھی ہمیں آج نے کہی پہ نہیں گلتا اور احمد صاحب سے بات سی وچ وود ہے یہ دیکھیں یہ احمد صاحب سے بہت چھے ہیں کیسے یہ اچھلی ہوتے ہیں مینگنیٹک مجھے بتائیں گے آپ نے اس کی راہوں کیا کیا کٹھا کیا ہے کب سے کر رہے ہیں بچپن سے شوق جی مجھے بچپن سے شوق ہے اور میں یہ میرے پاس تطریباً کوئی آر دس پیس ہوں گئی مختلف قسم کے مختلف کمپنیوں کے اور مارچیسوں کا میرے بس کلیکشن ہے سکھوں کا کلیکشن ہے روچس نے مجھے خود آئے دیر گے یہ تقریباً کوئی ڈیڑھ سو سال برانا ہے جی اور اس کی جو کولیٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں دو لیمپ ایک ساتھ ہیں اور اس کو جلانے کے بعد آپ کو بجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ یہ آٹومیٹکلی یہ دیکھتی ہے یہ آف کر دیتا ہے آف کر دیتا ہے اس کو بڑی زبت بس چیز ہے یہ بھی یہ جو لیمپ ہے یہ ایک چلو ہی ریلوی کے استعمال کا ہے اور ریل کے اندر جب سگنل وغیرہ دکھانے ہوتے تھے ان کو سگنل بتانا ہوتا تھا گاڑی کو روکنا ہوتا تھا تو اس وقت ہی استعمال کی جاتے تھے اس کے پر فلٹر بھی فٹ ہو جاتے تھے اور دوسرا اس کی جو کولیٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھتی ہے بیک سائیڈ اس کا بیک سائیڈ اس کے بیک سائیڈ میں یہ جو اس کی چمنی ہے یہ دیکھتی ہے اشار آپ یہ دیکھیں زن بھی نہیں لگا ہوا اور کتی زبردہ اور اس کو جلانے کے بعد اس کے اندر رکھ دیا جاتا تھا اور اس کی جو کولیٹی تھی وہ یہ ہے کہ آپ اس کے پر چائے گرم کر سکتے ہیں نا بردہ کھانا گرم کر سکتے ہیں یعنی کہ روشنی بھی اور سردیوں میں آپ ہاتھ اپنے گرم کریں آپ کا کلیگرافی اور موشن رکھتی زبردہ سٹمتے ہیں یہ میں نازلنگ پر رکھاؤں گی بھی یہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے یہ بردہ ہے وہ سامنے نظر آ رہے ہیں وہ سارا ڈاٹ سے بنیدی پرینٹنگ ہے جو بڑا نظر کا تام بھی ہے تو آپ کا ذریعہ موشن ہے وہ پر پرینٹنگ پرینٹنگ نہیں ہے تو اس سے پھرا آپ اچھاں کریں جی جی اچھا اینا صاحب آپ کو سکھے کچھے کرنے کا بھی شوق ہے تو میرا سوچے تھا میرے بھی بسیدہ وہ سکھا نکل آئے گا بلکل نہیں کل آئے گا بلکل آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ایک پیسہ ہے یہ جناب آپ نے ٹکاٹ نہیں نہیں پیسہ یہ پیسہ یہ بھی ایک پائی ہے اچھا ایک پائی کا ملتاج نہیں ہوں آپ نے اپنے کمرا سنا ہوگا لوگوں کے مو سے تو وہ ہے جناب یہ ایک پائی یہ ہے وہ ایک پائی جو کچھ لوگوں سے سنگتے ہیں اچھا جناب یہ یادگانی سکھے ہیں جو کہ جاری کیا جاتے خاص ووپوں بردت تو یہ کس لوکی پر جاری ہوا تھا یہ آپ اس کو دیکھئے یہ ایک روپیہ ہے یہ ایک پیسہ ہے یہ دیکھئے یہ چاندی کی سکھے ہیں ہیدر آباد دککن کے انڈیا کی سکھے ہیں یہ سارے جب انگریز حکومت کیا کرتا تھا صحیح سمجھا آج کئی کے دور میں بھی کچھ جی جی ملکل آپ ختم ہو چکا ہے وہ زمانہ ملتی ہیں لیکن بہت مشکل سے ملتی ہیں اس لئے کہ جو جمع کرنے والے لوگ ہیں وہ عام دور پر اس کو بیچتے نہیں یہ بہت بہت مانے میں بہت پرانے سے یہ سب کی یہ یہ اب اکبر کے زمانے کے اور اس کی شروعات کے موقع کے اوپر ایک شاید تسر کی پاسری ہوں گے پتھر پر بنے نہیں پتھر پر نہیں ہے کوپر پر کوپر کے ہیں کوپر کے ہیں ایک شیف جو ہم دیا گیا ہے اچھا کرنسی نوٹ ہمارے سامنے آچکے کوئنس دیکھنے کے بعد ابھی کرنسی ہے جو کہ کتنی پرانی ہے بھائیں گے یہ نوٹ کپ کپ کے ہے یہ بھی مجھے بہت پرانے بڑھے بہت پرانے نوٹ انگلی سارے بند ہو چکے ہیں یہ سارے نوٹ تو اب بند ہو چکے ہیں بالکل یہ تو اس وقت ہے جب ہم ابا بنگلہ دشتہ یہ بھی دیکھیں اس وقت ہے جب ہم ابا بنگلہ دشتہ سمجھے آپ یہ دس روپے کے نوٹ بدایر تو ابھی تک چل رہے ہیں یہ دیکھئے یہ نوٹ بند ہو چکا ہے یہ بند ہو چکا ہے کہ میں نے اس دوائے کیا ہے احمد صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس دوالے سے بچپن کی یادیں کتنی وابستہ ہوتی ہیں اس طرح کی چیزوں کے ساتھ ایسان ایڈلی یادیں بھی وابستہ ہوتی ہیں اور تاریخ ہے ہماری یہ تو یہ تو ماری اسچی ہے آگئی سمجھ میں ہم کو پتہ کیسے چلے گا ہمارے بچوں کے مطلقے ساری چیزیں کیا ہیں کیا نہیں ہیں بری کوئی احمد صاحب یہ بتائے گا پاکستان میں آرٹس کی کتنی قدر ہے نہیں پاکستان میں آرٹ کی بہت قدر ہے ایسا نہیں کہ پاکستان میں قدر نہیں ہے بڑکے بہت نام کمائے ہیں ماشاءاللہ سے اس دفعہ جو پورا دبائی کا پاکستانی وہ پاکستانی آرٹسٹوں نے پورا کریئٹ کیا بنایا اس کو اور بہت زبردست طریقے پر ہمارے کام کیا ہے جی ہاں ناظرین یہ سککو کی کھنک جو ہے وہ آپ نے سن لیا ہے بڑی ہی پرانی پرانی قدیم قدیم چیزیں کافی لوگ کو شاک ہوتا ہے چیزیں نمہ کرنے کا انہیں بھی شاک ہے بہت زبردست پیکج جو ہے وہ آپ نے دیکھا تھانکیو سو منچ ساہر ایش ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے